اللہ کی شان میں امتحان ہوتے ہیں نا فارق قریش نے جب حضور کے سامنے یہ سوال رکھے تھا حضور میں بے کہ غضر کل جواب دے گا لیکن حضور انشاءاللہ نے کہہ سکے اللہ کی شان حضور پر ماتے ہیں کہ میں نے واہی کی انتظار کی ایک دن دو دن تین دن چار دن گزر گئے واہی نہیں آتا اور کافر ہو داری حضور چیز جواب دے اپنے میں میں نے کل بدلا ہوں گا آپ فرماتی کہ مجھ پر غم کے پہاڑ ٹور پڑے کہ اب میں دشمنوں کے سامنے نعوذ باللہ جھوٹا ہو جاؤ گا میں مکہ سے نکل جاتا پہاڑوں پہ چڑ جاتا واہی کی انتظار کرتا لیکن واہی نہیں آ رہی واہی جب تک نہ آئے تو میں جواب کیسے دوں اسی سے اندازہ رکھا لیں کہ اگر انبیاء آلِ بلغین ہوتے تو پریشانی کی کیا ضرورتی وہ تو سب کو جانتے ہوتے ہیں پھر واہی کی انتظار کرنے کا کیا مانا پندرہ دن کے بعد جبرید آئے اور سب سے پہلے تو یہ حکم لائے کہ وَلَا تَقُولَنَّ الْشَيْءٍ اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تو میں نے محبوب اب کبھی یہ نہ کہا کہ نہیں کہ میں کل کروں گا کہو اللہ چاہے گا تو کروں گا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا تو انشاء اللہ آپ نے نہیں کہا تو ہم نے آپ کے امتحانے میں مطلع کر دی موسیقی